اور یہاں مسجد ناظ بڑھ کے وہ بھی درویش آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کوئی استقبال نہیں کرنے دیا جب تشریف آئے تو علامہ عزیز و دین قاقب صاحب بڑے قرص اور روحانی آدمی ہے عالم تو ہیں یہ تو وہ ان کے خطاب میں روتے رہے علامہ زہید صاحب کے خطاب میں حالانکہ علامہ زہید صاحب بھی نہ خوش آواز ہیں نہ ترنم ہیں وہ تو خوش آواز بھی تھے اور عالم بھی تھے اور ان کے خطاب میں جب وہ قرآن پڑھ رہتے تھے علامہ زہید صاحب میں نے علامہ عزیز و دین قاقب صاحب کو روتے ہوئے دیکھا آپ کو اسے آنسو پر پک رہتا اور جھوم رہتے اور بعد میں تقریر میں خود فرمایا کہ میں کوشش کرنا ہوں کوئی نگری علامہ زہید صاحب والی جو ہے نا اسی طرح فارم کو لینا تو درویش یہ علماء من حضر قرآن کے سکالہ اور بھی بڑے نیک لوگ ہیں بڑے علماء ہیں میں کوئی یہ بھی کرا اچھے لوگ ہیں بڑے بڑے ہیں الحمدللہ مگر کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ہم لاکھ سترہ لاکھ پہ وہ فکس ہوتے ہیں آتے ہیں اور کچھ ملتا بھی نہیں ہے حاصل بھی نہیں ہوتا پیسے بھی لے جاتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو یہ میں نے علامہ صاحب کو جب کال کی ابھی گمرے سے پہلے انہوں نے نیکٹ فکس کی میں نے کہا مجھے دوبارہ جب مادیوسانی ادار آرہی تو دس بارہ دن آگے کر دیتے ہیں میں نو کو واپس ہوں گا یارڈ کو تو اب کچھ دیل پہلے رابطہ کیا بلان صدر صاحب بھی ان سے بھی کیا تو مجھے ٹینشن ہو رہی تھی رابطہ نہیں ہو رہا میں نے کہا اس طرح ہوا کبھی نہیں ہے مراجم قرآن کے سکالہ تو میں نے کہا یہ کوئی خطیب مدر لے دیں ان کو شاید کسی آ لیں کوئی مغیرہ تو کوئی نہیں ہے ہمارا مخالف لیکن کہ شاید کسی کو پساندہ نہ آیا کوئی بہرے سے سفارش ہو گئی ہو تو چونکہ وہ بہرے سے بھی فارغ ہیں درس نظامی اور محاج یونیورسٹی سے بھی ہیں اور حضور شیخ علسلام کے شاگر بھی آگے ہیں اور پیر کرم شاہ صاحب کا تو پھر حضور شیخ علسلام صاحب کے ساتھ وہ محبت اور بیار کوئے نیٹ پہ آٹیز آپ دیکھ سکتے ہیں تو پھر رابطہ وقت میں نے کھانے کا کوئی شاہت ڈیٹھ لے دے ہاتھ جو گھر میں بنا ہو تو اس طرح کے کام بھی تھے کہاں ہیں ابھی اب بس قادر بناؤر قرآن کی آتے رہتے ہیں ہمارے پاس کبھی بوجھ نہیں بنا ہمارے پر بناؤر قرآن کی سکالت کے خطیق کبھی بوجھ نہیں بوجھ تو بارن شاء اللہ کام نمو میں ہمارے پاس ہوں گے لیکن ایسوں کو ان سنتے نہیں ہوں وہ ماند نہیں رہتے پہ دیلہ گھر دی پوری ہوتے جیترہ دائی لاکہ ستر ہزار اگر وہ جیترہ کر دی پہیو مولیے سanki گرلہی اختلاف یہ کر کے بڑا کے لڑا کے کوئی ان بیہت دینانتے بڑے سے کوئی خلفائرہ شدید دینانتے بڑے سے ان بیہت سے خلفائرہ شدید بڑاؤن واستے نہیں گئے انہیں انشانہ تے بکام ہمیں لڑانے کے لئے نہیں ہیں اب ان کے مکام بن گئے اور فضائل بن گئے اور منعکب بن گئے تو کیا ہے ان کو ہم حیضہ پیت کے لئے اور لڑانے کے لئے ان کو استعمال کریں ان کے مقام اور شام ان کو آپ سے مقابلہ بازی کے لئے آئی ہے تو آج کے لئے پروگرام ہے بیس دماغی عزانی سیدہ سیدہ اکالہ سیدہ تاہرہ آمدہ زاہدہ بنت رسول جان رسول جان احمد زوجہ بولہ کائنات علی المرتضی شہر خدا والدہ حسنین قریم قرماندہ وجن قریم رضی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی والدہ مالدہ جنت کی مالکن خاتون جنت حضرت سیدہ کائنات ہماری ولایت کی روحانیت کی ماں کائنات کی ولایت کی روحانیت کی ماں پوری کائنات اور تمام جنتی عورتوں کی سردار جنت میں داخلہ نہیں ہوگا جس بورت کا سیدہ کائنات کے فیض کے بلے ان کی اجازت کے بلے ان کی اشارے کے بلے ان کی توجہ ان کی عنایت اور ان کے فیض سے حضرت سیدہ فاطمہ تزہر علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خیزان اور آپ کی توجہ انعیت اور آپ کی نگاہ کرم سے آج کی محفل کرنا کے وزیر ہیں کیونکہ ان کا بیس جماعت حسانی ان کی ولادت با سعادت تھی یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ابھی میں آ رہا ہوں یہ برگرام کا عنہ کیا ہے انہیں کی توجہ سے یہ عنہ ہے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تزہر سلام اللہ میں سیدہ کائنات کے ملات میں بار بار مہاجر شریف مجھے دکت دو رہی تھی بلکہ انسان بشر تھک جاتا سرکان کی بردان سلام سے تو میں نے جنت الوکی میں سیدہ کائنات کی بردان میں عرض کیا کہ یہ سیدہ کائنات اپنے بابا جان سے عرض کرے ان تو حکم بھی کر سکتی کیونکہ حضرت سیدہ کائنات تو حضور علی السلام فرماتے تھے کہ فاطمہ پوری کائنات کہتی ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے مہا آپ پر قربان جائیں ابو وقر صدیق فرماتے جن کے نام سے آج تعلان پروگرام خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل تاجدار صداکت شنشاہ صداکت وہ پہلا کون پہلا وہ پہلا جس نے سب سے پہلے محبوب کی نبوت کی تصدیق کی کائنات کی شان کی تصدیق جو ایمان خود ایمان ہے آقا جان کی تصدیق کرنے والے وہ پہلے حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آن ارے اہل سنت کا تو عقیدہ سید ناصر بکر سے ملتا ہے سب سے زیادہ اہل سنت کے پاس جو متلل دلیل ہے اہل سنت ہونے کی جو عشق محمد والا جو شیعت السلام کہتے ہیں یہ لوگ سوچتے ہوں گے ہم ہر وقت حضور کی عشق اور حبت کی بات ہیں حضور کی ذنف کی بات ہیں حضور کے چہرے کی بات ہیں تو یہ ہمیں بیلتا کہاں سے ہے وہ کہتے ہیں حضرت شاہ نے صدی کی نام کو بڑا لیا جاتا ہے وہ جو نام لینے والے کبھی اپنی حقان پہ لڑی ملاش شریف کی بچوں کی نیدت ہے بھئی حضرت عشق سید نابو مدل صدیق نے تو پورے گھر کا مان سویٹ کا چادر میں ڈال کے آقا کی باتا پر ہم کیا نام تو لیتے ہیں جب بیرہ شریف کا مہین آتا ہے تورا آتا ہے جب دین کی قربانی آ دیئے دین کی مصطفی شریع آپ کوئی بھی لے مصطفی چلو بیحال گلحان سے لیت ہو جاتا کوئی بھی رہے جن دین کے نام پہ ٹھیک نہیں تو سید ناصل کی پر سوٹ بول جاتا ہے عملی 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 نے بول جاتا ہے نام لیتا اگرانی صداقت یہ وہ اہلی بین سید آیت مناہ میں ذکر کیا ہے حضرت عائشہ سدی کا اپنی کی ساب تھی ام المؤمنی حضرت سید آ عائشہ سد کا رضی اللہ اللہ وہ روایت کرتی وہ فرماتی ہے کہ کائنات میں حضرت کو سید آئی کائنات سے بڑھ کر کوئی محضور نہیں سید فاطمہ تظہرہ ان کے جان کا جگر کا ٹکڑے حضور سلسل جب تشریف لاتے تھے ان کا استقبال کرتے تھے وہ حضور کا استقبال کرتی تھی جب حضور کے گھر آتے تھے کائنات دور کی طرف چل جاتی ہے سید آئی کائنات کے طرف دروازے تک چل کے مات ایک سلسل ہے اور میں جو فاطمہ کا عذیر دے اس نے مجھے عذیر کی اور اس نے اللہ حضور کو عذیر کی خدا کو عذیر کی جن کے لئے آئیت تطہیر اُترتی ہے اور اگر آقا چادر میں ڈال کے مولانی شمال اللہ سنی کری میں اور سیدہ کائنات کو کہتے ہیں اللہ تو ان سے محبت کر میں ان سے محبت کرتا ہوں جو ان سے دشمنی رکھ اس کے بعد آئیت تطہیر ان کی تحارن پر اُترتی ہے کہ یہ باق ہے نفس کی قیل سحاب سحاب اگر آج کا محبت حضرت سیدہ کائنات کی دوجہ و انعیت سے اور میں کہتا ہوں یہ مجذوبوں کا عقیدہ ہے اب پچھلے سال نومبر میں پرورام گوائے حضرت علامہ حنیو قریشی صاحب وہ تشریف نائے مجذوب زمان فقیر احمد تیم جن کا بھی عرصہ وہ تو بڑا عسطان اس پہ بھی ان کی ان کا اشارہ تھا مامو جان نے بتایا تھا نا حتاب میں ان کو بلاو انہوں نے صحابہ اقرام کی شان بیان کی ہے انہوں نے اہل بیت کی شان بیان کی مگر زور صحابہ پہ دیا ہے مجھے مجھو اہل بیت لیکن آج مجھے کہا گیا صحابہ آج تو انوان ہے خالیفہ اقل خالیفہ بلا خسر یہ میری خواہش تھی کہ کبھی سید ناؤ بیان صحابہ پہ پرورام کر گیا میں تو نان دی کر اس دی چلا گیا مجھے تو ذین بھی نہیں تھا پرورام پرورام صاحب نے صدی کی امبر ہو جائے تھی جو خواہش تھی بات سیدہ اکایران کی برگاہ سے تک وہ ساری وہ ستی کون ستی کون وہ جو آقا میں بھی فنا ہے آقا کی عشق میں آقا کی محبت میں آقا کی گنامی میں آقا کی نوگری میں آقا کی گداغری میں آقا کی بارگاہ میں رسالت امام نے خود کو بھی فنا دیا ایسے تو نہیں نعرہ کہ حضور کا یہ مراج قرآن نے چھوٹ کیا باقی علیہ السنت کے مجموع میں یہ نعرہ ہوتا ہے کہ حضور کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے تو کیا حضرت سیلیمہ حضرت صدیق ہمارے امام نے یہ مام دی جو ہماری نسبت کس سے ساری نسبتوں کو کن کی وجہ سے مانتے کن کی وجہ سے مانتے سرکار کی وجہ سے ہمیں محبت ہے اور حضور نے بتایا کہ اللہ ہے اللہ کو ہم حضور نے بتایا وہ اللہ ہے تو پھر صحابہ جو حضرت سیلیمہ عبو صدیق رضی اللہ تعالی جو حضور کی ذات میں فراہ رہے ہیں حضور آپ کے ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی ہے کی نہیں جواب سبحانہ میں تو کہہ دی ہے کی نہیں علامہ صحیح صاحب آئیں گے آپ کے ایمان کو گرمائیں گے آج انشاءاللہ ایک نئے انداز میں حضور سیدنا عبو بکر صدیق کی شان اور مقام سنے گی ہمارا دین ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا ہارڈ پریش ہمارا بکر بکر آسطان بھی کرنا نہیں ابھی پچھلے سال دھرم میں دو پر اُڑا ہوئے ایک مستقام تو مراج وقرآن سے بھی ہٹھ کے سکالت بلواتے آتی نہیں لیکن میرے جس مراج وقرآن سے کبھی کبھی آتا ہے دوسرے علماء تو پنڈی سے سید اور دنیا جہاں سے آتے نہیں گئے تو سب کو لگ اور حضور شاید اسلام فرماتے کیونکہ میں ان کو بار بار حوالہ دے رہا لیکن یہ رہی ہے کہ کسی کو مانتا رہی ہے سب کو نہیں مانتا وہ تو علماء دے دوسروں کو سنو سب کو سنو اللہ اللہ تاری دمیر دوسرے علماء دکتر ہوتے 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 اپنے کہتے علماء کا ذکر کر لیکن شیعہ ہوگئے شیعہ شیعہ صدیق اکبر حضور شیخ علماء نے کتابیں لکھی اور پروگرام کر رہا ہے جس میں حضور علامہ مولانا ارشد سعید کازمی صاحب ملتان والے غزالی زمان حضور سید احمد سعید کازمی شاہ صاحب جو بڑے تھے بڑے علامہ احمد کازمی صاحب بڑے جن کے شاہ والا شریف کے بزرگ بھی اور خود دکٹر کازمی صاحب کے خوص سعاد ہیں سید احمد سعید کازمی صاحب تو وہ ان کے سہمزادے حضور احمد سعید کازمی صاحب اس کانفرنس میں ڈاکٹر صاحب نے شان سدی اکبر رازدار مصطفی فنائیت ومایت وقرب دوسرند دوسر صبح سرکار دوالم شان سدی اکبر کانفرنس کروائی تھی اس میں علی غزنفر قراروی جیو کالے سالہ علماء حضرت علاماء شیخ عبدالعزیز صاحب کا تشریف ہماری تمام تر محافل کی زینت بنتے ہیں رونت بنتے ہیں حصلہ عزائی فرماتے ہیں اللہ عزائی 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 دنیا کی ترقی عزائی صحیح اعتقام لعجل عزائی تو حضرت مدرم وہ کانفرنس کروائی اور وہ کانفرنس آپ سنے بھیان ہوگئے اس کانفرنس کا علاماء عزائی صاحب بیان فرماتے ہیں بھلتان والے علاماء علی غزائی خرار رہی شیعوں سے کوئی لیند دیرہی میں میرا کوشیہ دوست میں بیسے کانفرنس کا حوالہ دیرہا انہا جب قرآن بیانتے ہیں اور علماء بھی شیعوں سے بنتے ہیں میں اپنی فیس بوک ایک لوگ بھی کی پھر تیسرے شہزاد آمد بجدی صاحب لیکن ارشد صاحب نے بیان کیا بھی نظر کر ہے بات شاہ علی اسلام نے غار سور کی تفسیر کی ہے ثانی اس نائی دیرہ غار میں شاہد کوئی آگر کیا ایسے شاہ نے سیدھی کیا اقبر بیان کرتا کبھی آئے جاتے کبھی سامنے آتے کبھی پیچھے جاتے اور حضور نے پوچھا ابو بکر بھئی کیا کر لے اور اس کی روحانی تفسیر تھی وہ جو قرآن میں آتا ہے وہ پہلا جو داخل ہوا اور اولیت ثابت کی ہے تو آقا ہے بیشا لیکن وہ قرآن میں آئیت پہلے غار میں گئے قرآن سے ثابت کہ یہ عملی یہ کہتے شیخ الاسلام اول نہیں مان دا پھر اس کے بعد کتابیں لکھی ہیں بیش کتابیں اور اکثر ایک اور بڑی ضموازے کی بات ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر طرح قاطعی صاحب نے ہر نیٹ فارغ پہ کام کیا صرف بھولی ہو رہی کیا بھئی ایک شاہ نہیں وہ عملی کام یہ بھی کیا ہے کہ آقا کا رفای آمہ کے کام کی ہے آغوش ادارہ ہو رہا ہے بچھلوں کی شادیاں ہوتی ہیں ادارے کے خرقے بدستہ جوڑے کے غریب جوڑا اور بشمہ نبی سیلاب ضدگان میں امداد بھیجھ دین کی ہر بات پہ آپ کی نظر ملت اسلامی کی بات نہیں صرف اپنے مسئلہ کو نہ دیکھ جو میں سوچ جس کا ذہن میرے ساتھ میچ کرتا ہے وہ بات کی بات دین کی پوری دنیا کو دیکھ ہے اسلام پوری دنیا میں آگ سو مبالک میں ادارہ سو سے ضائد مرکز میں راج قرآن ہے دنیا پاک پڑھ جاتا ہے ملاش شریف پڑھ کے کی صرف یہ سنی ہے جو نہ کر آئے بہت سنی نہیں ہوتا اور دین کی کوش ان پہ بھی تو نظر نہیں ہوتی لیکن میں خیر اگر سیدیگ رضی حوالے سے ان کی خطابات میں اکثر خطابات میں سید مقر صدیق کا حوالہ ہوتا ہے کہ ایسے فنازو آقا ہے ایسے حضور کے مبت مولانی شریف وہ حضور میں تو فلا تھے لیکن جو آقا فرما دیتے تھے وہ بھی صدیق کی بات مانی چاہی جو عمل کرتے تھے حضرت مولانی شریف خدا کے بارے آقا فرما کہ ان کے چیرے کو دیکھنا عبادت ہے نعرہ تک بھی آقا کے بیٹھ اب میں ایک نعرہ آیا تھا آپ جواب دیجئے گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر کیونکہ آگا ان کی بات ہو ہم نے سیادہ کائنات کی بارگام نے حاضری لگا دی وہ ہمیں دیکھ وہ ایسی روایتیں بھی کچھ ایسی نہیں اور عبور شیخ علی علی برطانیہ میں کسی شیئر نے گستانی کی اور علماء آگئے کے پاس انہوں نے سیدی کے اقبر شرحین کریم سیدی انہوں نے فاروق کے شان مقام بھئی بھی نیک پر موجود پوری چاریس بھنی آپ سنیں اور وہ نیتی بھی بہت کرتے اب یہ مرے پاس کلیم کا سنا ہوں کہتے ہیں بھئی کوئی چنگے صرف پندر پاک نے لڑی دس بندر پھئی ہو قائد کو طرح جنگ ہے زمدہ دس بندوں نے لڑی اوہد میں صحابہ خندق میں صحابہ بدر میں صحابہ منعیم میں صحابہ 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 نے بیعت صحابہ 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 نے فرما دیا سیدہ عشاء صدیق کا پوچھتی ہے بھئی اب جان میں آپ دیکھتی ہوں بھئی آپ حضرت علی کے چیرے سے نظر ہی نہیں آٹھ دی انہیں بھئی اپنے پیار آقا مولا حضور صلی اللہ عبادت اگر میں اس صدی چیرے کو دیکھتا رہے تو عبادت کرتا کہ شبی صدی اللہ صدی اللہ صدی اللہ اس بات کا ہم نے حوالہ دیا تو کیا بھئی ہوگی ہم نے ایک بات دوسرے در کہ آج وہ شان بیان کی ساتھ دوسری شان نہیں بیان کی چونکہ وہ شیلہ ہوگی سنی ہے اور میں تو اپنے نانا جی کی نگاث ہے اور میرے نانا جی مجھے فکماتے تھی سونا کر اکس صاح کی تقریر قل پہ تھی سربودہ تھا وہ خطاب 85 80 80 بارش ہو رہی تھی میرے پاس بیٹھ رہے پورا خطاب سنا پر مجھ کہ کدھر کے ہیں کہ کہاں پورا آئی بیٹھ پھر پھر میں سیڈیز پہ لگا تھا پھر دو چار بڑا کہ سنا پھر کہا یہ کہاں سنا کھو میں آیات صاحب نے بھی ملی شادی آگ تو ساتھ گناہی حضرت سیدہ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آنہ کی حضور شیخ اسلام نے تو ان کی قرآن سے ثابت کی قرآن کی نص سے صحابیت ثابت کی اور جو قرآن کی نص کو نکان دو کافر تو مان صرف آئی رشید اہل بیت ادھار یہ تہوار ہمارے ایمان کو زندہ کرنے کے لگے ان کی مناقب ان کی احادیث ہیں ہمیں ایک دوسرے کیس لڑانے کے لئے دے گئے کہ ایک بندہ صحابہ اکرام کا ہاتھ دامن پکڑ لے ایک اہل بیت کو لیدہ لیدہ کر دے ایک توحید کا دامن پکڑ لے ایک عشق رسول کا جو عشق رسول کا پکڑ برین ہوگا توحید کا پکڑ لیا آبی ہوگیا جو صحابہ اکرام کا جس نے پکڑ لیا کو جی فلاں ہوگیا کھان ہوگیا جو اہل بیت تا پکڑ لیا وہ شیعہ ہوگیا چاہے ایک فرق کی بار بار کوئی شان بیان کر رہا ہے لیکن آپ نے اس کی زبان سے کبھی مستاخی نہیں سونی آپ کیسے امان کو جان سکتے ہیں بھئی یہ فلاں خلیفہ کا بیان نعرے تکبیر نعرے رسالہ حضرت پیر سید مقار روشن گنانی سائے آپ کو ویلکم کو شام ہیت کہتے ہیں حضرت تکت تکت نہیں حضرت خوصی خوصی ملغی خوصی خوصی آپ دیکھیں سادات ہیں ہمارے پاس ادھر احمد حنیف قریشی صاحب آئے مجھے ایک عالم صاحب اس سے پوچھنے لگے ہم ان کا نام نہیں لوں گا میں ان سے بڑی محبت کرتا ہم یہ علاقہ پورا مان ہے ہم اکابر کی عزد کرتے ہیں اکابر سے محبت کرتے ہیں بڑا ادرام کرتے ہیں مگر ہر کوئی کسی نہ کسی کا ماننے والا ہوتا ہے کسی نہ کسی کو چانے والا ہر کسی کا کوئی نہ لیور کیا آپ بیان کر لیں آپ ممبر رسول ہے آپ کو دنیا سن رہی ہے آپ سیدنا صدیقی عبر کی شان کو ایزا مخالفت استعمال کرنے یعنی آپ کے دل میں شان صدیقی عبر نہیں محبت نہیں ہے نا یعنی آپ کسی کا نام لے شان صدیق عبر بیان کریں بقام بیان کریں گے ویسے نہیں کرتے میں تو بتا رہو میں چالیس جس کے چالیس گھٹے حضور شیخ علی اسلام کے نیٹ پہ ہوش ہو جائیں جس طرح شان بیان ہی نہیں کر سکتے شدیق عبر جس طرح قائد مدرم شیخ علی اسلام نے کی اور کانفرانس میں نے آپ کو بتائی مدرم اور کئی بار مراج پہ جب بات ہوتی ہے تو حضور شیخ علی اسلام پہلے سی نیو بکر صدیق کا ذکر کرتے کیسے تذکر کی جو غان غان میں ساتھ ہو جلوت ہمیش ہمیش سفر نظر حضر ہمیش ساتھ ہو آقا کے پہلے ساتھ ایمان لینے ایک ایمان لے آگے دستان کر دی دنیا برغان ایمان شلوٹ سی نعبو بکر صدیق ایمان ایک طرف ایمان عمر کی تار سی صدیق عبر عسمان پہ صدیق عبر رضی اللہ تعالی عنہ مقابل نہیں گو مسلمان کا ملک ملک مسلمان رہتے ہیں غلام رہتے ہیں ایک بات یاد رکھ لیجئے ہمیں حضور شاہد اسلام ڈاکٹر منطر قادری سے بڑی محبت ہے یا اس علاقے میں ماننے والے رہتے ہیں چانے والے رہتے ہیں ہم ہر اقابل کی بڑی عزت کرتے ہیں ہم قد میں چھوٹے ہیں یہ جسم میں چھوٹے ہیں علم عمل میں بہت چھوٹے خنان حقیق سے آدمی ہے غلیص سے آدمی ہے ہمارا دین دنیا میں کوئی کوئی ساروکار نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے ہم وگر اپنے قائد کے اوپر اس طرح سکیلوں پر گلوا کے علماء کو اگر اس طرح باتیں ہوئیں تو ہم بھی پروگرام کروا سکتے ہیں ہم بھی کرا سکتے رہے اس کے جواب پر پوری قید آب کے دل کو راجع قرآن کے قرآن ہمارے دل کو بھی ہوتے ہم آپ کی عزت کریں آپ کے عقابے کی عزت کریں ہم کبھی تقسیم نہیں کرتے ہم اہل سنت ہیں کوئی تنظیم تنظیم نہیں سارے سنت سب کی عزت بات کریں کسی سکالہ نہیں ہاں کسی آپ کے عالم پر یا آپ پر یا کسی مسئلے پر تنظیم تنظیم آپ سکتے رہتے نہیں رہتے اللہ رسول کی بات ہوتی ہے تک علماء دوبان کے لوگ پر یہاں قریفے کر جاتے محبت کی فضاء کو قائم رہ لیں اگر آپ عقاب علاقے کی عقاب عزت کرتے ہیں پیار دیتے ہم تو عقاب آئے تو عرصی بھی چھوڑ دیتے جگہ دیتے تو آج کا جو پرگرام ہے خواہش تھی دن کی کہ سیدیق اکبر تاجدار صداقت شہنشاہ صداقت حضرت سید ناقی بکر صدیق رضی اللہ تعالی آنہ کے حوالے سے ہو تو آج ان کے حوالے سے یہ پرگرام رونک افروض ہے اور لیکن سعداد نے مجھے کسی آدم نے کہا حلامہ انیف قریشی کو آپ نے کیوں قلائے سعداد دکھا ہے ایسے کر کے نسکے مجھے کہے لئے تو آئے بیٹھے سعداد آج سعداد آئے ابھی میں ان کو دعوت دیتا اگر یہ شیعہ ہے تو یہ شاہ نے صدیق پرنی انہوں نے خود کہا میں نے ان کو قال بھی نہیں کی میرے دوست برادر مقرم بڑے پیارے 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 ٹھیک ہے نہیں تو میں نے ایک اور بات بتا انہوں نے خود مجھے بیسر کیا میں غلائے عقیدت پیش کروں گا شہنشائے صداد اب شیعہ شہنشائے صداد کہتا ہے جواب تو جس کے دل میں رافضیت ہو جی شیعہ تو وہ اب کسی کی محمد میں عقیدت عاشق میں اسنیم کریمہ سیدہ اکیلات کا مجھے فیض اسنیم کریمہ کا میں ان کے ترک کا کتہ ہوں ان کے ٹکروں پہ پھلنے اسنیم کریمہ اور سیدہ کائلات کے ترک اسن ہوں آگے کیا مانتا سیدہ سیدہ اکبر کو عبدالیت مانتا جو صحباد عظم چمہور کا چودہ سو سال سے میں اپنے دل کے در جا سکتا کائد کائد کا بھی یہی فکر محقف ہے صحابہ کے صحابہ کو نکال بچہ کائد کائد اور صحابہ میں سے ایک سیدہ سیدہ لکھا دے کوئی اسلام کا آدھ خطب کائد آدھے سے گھا بچہ 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 رہی تو اب یہ شاہ صاحب آئے ہیں انہوں نے مجھے محسد کیا ہے انہوں نے کوئی آپ کو دعوت دی تھی میں نے کار کرنی کہتے نہیں میں فیس بک میں آگا شہنشاہ میں تو تاجدار صداقت کہتا ہوں انہوں نے اس سے آگے لب لکھا انہوں نے کہا شہنشاہ صداقت کی بارگاہ میں گناہ عقیدت پیش کروں اب ان کا کلام سنیں اور چیک کریں دیکھیں صحابہ کی بغیر کچھ صحابہ کے در کے نو صحابہ کی قربانیاں ایک میں صحید صحابہ ہمارے ریاض صاحب کے بھائی ہیں بڑے بڑے مھروان ہیں قبل صحید صاحب وہ ان کے پاس کتاب تھی مردان عرب اس میں ایک عرب کے مار دو فاقیات لکھ ہوئے تھے اس میں وہ بیٹھے بھی صحابہ اس میں وہ ایک آدمی کا ذکر تھا اب ایک آدمی کہتا میں بڑا عاشق ہو جیو میں صحابہ کی دور میں ہوتا تو میں صحابہ سے آگے نکل جاتا عشق تو یہ اکثر باتیں کرتا رہتا تھا کاش صحابہ کے دور میں ہوتا صحیح تفسیر تم لے یاد نہیں یہ خاص بتا اس نے نا اس خواب ہے کرتے حضور جس طرح برزی ملے لینڈ کروزر میں کسی کو ملے کسی کو جہاز میں ملے کسی کو سرکار ہے مالک کس انداز میں ملے مگر انداز اچھا ہوگا ان کی شان شان کے لائے ہوگا ٹھیک اس وقت لینڈ کروزر نہیں تھی اب کے واقع ملے اس بات بات سنجھانی تھی آقا نے حضور میں دو صحابہ بیٹھ ہوئے تھے ایک وہ آدمی تھا پہاڑی 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 چڑھ رہی تھی تو چڑھائی کرتے کرتے پڑھائی پہاڑی کی بندہ تھا بندہ تھا یا اللہ نیچ یا بندہ کنگی کراؤں اب اس کا بنا آس تھا اس کا عشق تو تھا اس عشق اب یہ بھی کنداز تھا اس عشق سرکار نے طریقے سرکار پتھر پھونے گیا اسے پتھر نہ ملے واپس آیا بھئی مجھے پتھر نہیں پھلا آپ کو بتاتا جب واپس آئے انہوں نے دو صاحب ہی نہیں بیٹھے تے لئے انہوں نے ٹائم کے لئے چپ نساب دی ہوئے تھے بات سمجھ آئیے بھئی صحابہ کا تو کیسے مقابرہ کرے گا پتھر ڈھون تا نہ آئے صحابہ نے سب دے دی ٹائم کی صحابہ ہمارے امام ہیں صحابہ کے ہم نوکہ رہے ہم صحابہ کی خان کے برابر بھی نہیں ساتھ فکار کیا صحابہ 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 ہمارے علاقے کی مذہبی ایک طریقہ بن گیا ہے اس پر بہت اشیاء ہوگیا ہے کوئی توحید توحید بھی 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 ہم توحید بھی بڑ چڑھ کے بھی آن بھی بھی توحید پہ امان بڑا مضبوط ہونا چاہیے اللہ ورد اللہ شریف کی اس کے بہت بھی دی ہیں پیر پرست کیا ہوگے ہم تو مصطفیٰ پرست نہیں یہ اللہ مسید صاحب کا ایک جملہ ہے اللہ اللہ تعالی ان کے درجات بلند توحضور سخی سلطان بہت صاحب کی مجھے بزرگ نے بات سن بات ہو وہ کہتے ہیں ہم مولد صاحب مولد بھارا تھوڑی سی توجہ ہو ایک پر نعر تکبیر جا نعر رسالہ گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر 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 زو کیوں اللہ کیوں میں تو لڑنا نہیں محسوس نہ کر چند نمی بحف دو تین زندگی کیسے ٹی میں پھول پتہ لگے سی مضاملی سلطان مدار میں ٹکر آواز مدینہ پاک جانی سی 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 جنت البقیچ پتہ لگے بیتے اترام عاشق آئی بچ ہے حضور پہلے جات آئی آئی ایمان مجبور 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 نا تبین یا یعنی نگر 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 بحر وہ ایمان نگر تبین میں خور کوئی سکت 있게 خور ملک صاحب ہے حضرت سلطان بہو صاحب در باق دے اس کے لئے انہوں نے کار ہونگی ہے انہوں نے جناب اپنے پیرو پشت دیاستانے تے گئے جیلے اتھے گئے جیلے حضرت سلطان بہو صاحب دی اولاد آئی انہوں نے جو کسی سبزادے نو غیر شرید میں آدھا بارا لوگوں کوئی ایسی عادت دے چاہیے انہوں نے اچھی میں لگا ایز ایسی کیا فیر اولادیاں پیرو دی اولادیاں کوئی غرین مدل نہیں بسند آئے دی کوئی انسان ہوں دے پیرو دی اولادیاں لیکن جیلے ہوں پیرو پشت دیاستانے تے گاں سونہدہ میں جتے میں بے تا رکھ میں نرک شمارہ جائے ڈردن لوگ اپنے پیرو پشت دیاستانے تے گاں پرے گاں میں وہ بزرگ جیلے میں سونہدہ پہنے تالے میں مستعالت ہے انہوں نے کیوں کہ ملک صاحب ملک صاحب جلے لچھا نے سبزاد گانا ملک صاحب حضور صاحب سلطان بغساہ مدارد نے جا کیا جناب میری جلی بیعت آپ نے آب رہتا کر رکھو تو سبزادہ نے مورید کو او جناب نے ایک آنا دیتے اتھیا آب رہتے گرنے شریف بڑھ کے مورید تھی جلے گرنے شریف محیق میں دل سمجھا ہوں نہیں ایدھا سنا آگئے گرنے شریف مورید ہو گئے گرنے شریف مورید تھی گرنے شریف مورید ہو گئے گھر آگئے گرنے شریف مورید ہو گئے صحیح لکیدہ بھی گئے بعض دفعہ اللہ امتحان رہے تھا گرنے شریف مورید ہو گئے اچھا وہ نا وہ بیماروں پہتے ہیں دل ہے جنگانی پہتے ہیں سلطان بغساہب دے مغارتے گانا دراستہ نہیں تھی گئے اچھا وہ مدین اثر ہو گئے سناتا ہاں اسانیاں ایک آبنیاں پہنی موریدیاں بغساہب تھی بغساہب تھی بغساہب تھی نہیں نرازتی گئے بغساہب تھی گئے گئے انتے رستج کو مسئلہ بڑھا مجھا سب دفعہ کوشش بھی دھو گئے نا منچ یقین ایک کامیل ہو گئے باقی بغساہب بغساہب تھی نرازتی گئے اچھا جی علاقے دے بچ زین دھو گئے میں ہوں کیت کروں بغساہب کے پیرو موشن ہو گئے بغساہب تھی بماری تائنہ بھی ہو گئی تھی کوئی ان کو مسئلہ بڑا جائے تو یعنی پکی ہیں علاقے دے بغساہب تھی باشرہ پیر ملیا شاہ والا شریف خاجہ فقیر سلطان علی نفر انداخ پر قدو وقت ولی کامل باشرہ وقت بہت بڑا قلی انہاں پل گئے ہیں یعنی قریب ہی ہیں علاقے جنہاں پل گئے ہیں مسئلہ برہ موسی اتے گئے ہیں در حضر شاہ مسئلہ کے قدرین رحمت اللہ تعالی جانے ہیں بہت با رفت اسمیں جو پہنچیں پیر صاحب فقیر صاحب سالی خالف کے سلطان علی سے بڑے رقعت آلے ہیں کوئی عشق محبت دیگان لیا ہے اکھا جو آن سلطہ پکانے ہیں آجزی اور ان کے ساری آنے ہیں آجزی اور ان کے ساری آن سلطہ پکا ہے انہوں نے کہا میں کونوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارکاہ سفارش کروں بے آجزی اچھا بات پیدا ہے ایک نسبت ہے حضرت میاں موسفیم جنگی آنسا جا حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک صاحبہ وہًا ہی خانچ میں مسلطہ پکانے ہیں ان اس کے ساری آنے ویڑھے کے بیوی کے پیرا کے لیے پھ esses نسبتًا دعا کر کھئے اور ملک صاحبہ کیا کیا ان صاحبہ ہمیں ان سے بہت کرتے ہیں ملک صاحبہ چلپمہ ہمارے سیزیؑ خامنے سے کئے کرے ہیں ہم لڑا چھریف یہی ہے اور ان کے سوال فہت یہی ہے سیدہ کائنات دیگار کرانا ہے اچھا اگو جناب غلام حبیب صاحب سارے ایک بزرگوزر میں شہر صاحب غلام سانتہ صاحب محسوس صاحب گھر دے نار منعبہ بجورب آئے وقت دے اچھا اوہ مزملی سرکار دے والد تا سارے ایک پڑھدانان مزملی سرکار دے پہلے چندین صاحب دے گا اوہ انہوں نے پکڑے چاہے ہیں کہ انہوں نے دیر بریب دی مانگ ناکشہ دی کی دیر باہن کو نجاز طریقہ دار کی دیو جس کی لہٰذا انہوں نے کہاں تو آرے کچھ سونے کیاں گا میں تھا باہن ہاں کہ ٹھیک ہے میں میں آنے انہوں نے یہ نانے فکیران ندین صاحب دیپر دادا انہوں نے زملی سرکاہ دیوا دید علام حبیب صاحب وہ محضوب ہیں میں انہوں نے میں آنے محضوب ہیں پادشاہ سرکار حدیل سرکی سمتان بہتوں صاحب دیوا تے دعویٰ تے اتھے تھے اتھے گیا کہ انہوں نے مراقبہ اس بہر ہے علام حبیب صاحب بچہ محضوبی آرہ در علام حبیب صاحب فیصلہ ہو گیا فیصلہ ہو گیا شرکو سات بیٹے ہو سات پیٹے ہو سات ، انہیں جو زملائے پڑے جو ہیں انہوں نے سات پہتے ہو ہو ہیں انہوں نے سات پڑے ہو ہیں انہوں نے دیو ازیاد باتے ہیں انہوں بھی بتر کرنا ہے انہوں بھی بڑی اگر نصر چلے ہوا دے ارز یہ ہے میں دو واقعے سنائیں ایک اوز ملک صاحب اللہ دیکھے بے حضرت ایک ولیہ کامل حضرت خاجہ فقیر سلطان اللہ حضرت خاجہ حضور صحیح سلطان اور عارفین حضور صحیح سلطان بہو سے پاکستان دیندہ عربی بھی نہیں عجمی ہے اچھا انہ دی پکڑے چک مرید آوے وہ نراز ہو رہے ہیں اپنی اولاد تھی وجہ مانگنا ایک بند شادی کی تھی ہنہ دے مرید تھی مانگنا شادی مانگنا جیز تھی کیا نہیں کی تھی اسے چھو پکڑے چا گیا مرد ہو گیا کیا حضرت سربر کائنات سلطان کائنات تاجدار کائنات عددی صاحبزادی بسمت عدد عددہ بیکر سیدہ تاہیرہ عابدہ صاحبزادہ اور حسنین کریمیت مالدہ ماجدہ مولا کائنات مولا علی شہر خدا دی مالدہ ماجدہ وہ مولا علی جنہ دے علم تک دروازہ کیا گیا کیا ہونا کوئی علم دے علم حاصل کرنا چاہ سی اور علم دی دستجو چھو سی طلب ہے چھو سی وہ مولا علی نے دروازے چھو ڈکیا سی میں علم تک کھینہ علی اوہ دروازہ اور وہ علی سیدہ اے کائنات تے گھر والے سیدہ اے کائنات جنہ دی مالک آقا دی آقا دی پیاری ساکری دی چاہیتی آقا دی ساری مولا اہلے بیت ساما سب تو جہدہ عزیزیں اور سیدہ اے کائنات جس نے پتا لگا کہ آقا دا نشانوں اور ناما آقا نے فرمایا اس دفعہ جیگریل نے دو دفعہ دور کی تا لگنا امی جان اللہ رومن آگئی ہیں آقا نے فرمایا وہ نہیں دوسرے سب تو پہلے میرے گھارے چکتوں کیا سور دیو پکڑ چکونا سی جڑا مدر سیدہ اے کائناتو فتا دی اس بحانا لگے دا جواب دیو ایک ولیے کامل دی اولاد دا مرید کلہ کتا مدام تے بانکے اسے ولیے کامل نب گے دا ادھی پکڑے جا گیا وہ بیمار ہو گیا وقت پوجا ادھے اسے ولیے کامل دیو وہ ولیے کامل میں اپنے استانے تھی مثال دی جتے میں بوری دا انج میں نہ پکڑے جانتے میں اولا والا نے نہ کہا سیدہ اے کناتی گردہ میں حضرت سلطان بہت ساتھی پکڑے جانتے سارے استانے سارے علماء خانس ہوئے کوئی کتب ہوئے کوئی عبدال ہوئے کوئی دنیا جانتے سارے استانے سیدہ کائناتی چوکڑتی چوکڑتی بہلے سارے کند سرکار نسبتی سرکار نے بتا کہ آپ اللہ دی اللہ واللہ دے رسول دبا دے سب کچھ وقت خدا دی خدا دا حضور علیہ السلام دی سیدہ اے کائنات تو وقت کے نہ کوئی پیرے نہ کوئی آلے میں اپنی بہت توڑے سارے پیرے سیدہ اے کائنات یہاں اس انہا علماء کوئی دنگ نہیں میرے سیدہ اے کائنات وہ اپنا ذیب رکھتے خطا دی اس پر دا وہ پاکن قطیب سابہ اہلے بہتوں میں یا صحابہ اکراہوں میں انہوں سانیاں جنہاں بستے رہے ہیں انہاں دے معاملات اللہ نے سکر ایک پیر دے قطر دا گلا آیا دے پیر صاحب اس میں پکڑ گیا دا کہ حضور دی پکڑ جو شخص کونہ سی میرا سیدہ کائنات دی خطا دی نسبت کر دا زلیل کون ہو زلیل و حصفہ کون ہو زلیل و حصفہ کون ہو کیا بات اس نے تلنک رکھ ساں کوئی اثر اہلے سنت جو کچھ باقی اثر بہت بڑا نہ دے کوئی شخص ایسے لوگانا کوئی طرح اپنے سلسائیدہ اپنے سلسائیدہ اپنے در دے پورا میں چاند ایک گلنہ کی تھی کسی دی تیلہ دائی کوئی چاند ایک گلنہ کی تھی کسی دی تیلہ دائی تی نہیں مجمع کوئی بنا دے چاہ بائی اہلے سنت والجماعت تے جڑے مسلک دے بھی ہیں سارے سیدنا صدیق یا حفر عشان مجمع جتنے بھی آئے بیٹی کونہ دے جان ساری جانا قرآن سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی ایک نہیں کوئی خطا دی نسبت کرے سنو کیوں سکتے بائیوں ساریاں پینیاں ساریاں گنیاں سارے علم جرے مردے سرکار حضور دیا لے بہت صحابت حضور دیا انہ دیا صحابت شروع تھی ونہ اس پیر اس مولین انہ روز کیا مانت اللہ رسول دیا کہ ساریاں ایک پر کام ساریاں پینیاں مریدیاں علم درستامہ مدرسے آستانے اللہ رسول دیا دین دی جو جو عزت کرے دیو نو جوڑے دیندار انہوں بلاتاں شروع تھی خوش بلاتاں بلاتاں فلانے فلانے فلا مزرگ دا عالم ہے خودہ میرے فلانے عالم تلقور نسبت کیوں ہے وہی دین تھی ولیت میں دین کے کائنات دی تھم میں ہے سعید آئید آئید مولانی سعید مبخر سے دین کائنات دی دین ستون ہے ہے انہ یقین ہی اس مورد کی منا جلے منے دیں اس موردہ رسول اللہ محمد دیندار منا جلے اوٹی خطاقی نسبت کرنے کہ حوالے پہنے میرا رشاہ ساتھ دینے ہونا ہے تو دنہوں نے انکار کر دیتا اسے ناقصال اللہ اسا رکھونے ناقصال اللہ کے جڑیادہ رسول اللہ دل کرے حضور دیال بہت دے گی دوکروں میں تو صحابہ دے گی میں جناب عبادہ دعوت دے سام سیدنا عبیقر صدی تاجدہ اے قدر صداقت شہنشاہ صداقت خلیفہ اے افل خلیفہ اے بلا فصل حضور شایخ علیہ السلام جنہوں نے پڑھا کہ شانت علیہ بہت دی زمین تو گل کیا سمان تھا میں عفضلیت دا کہہ شانت علیہ بہت دے گی سواد عظم شاہ علی اللہ محمد سے دیر بھی لکھنے دے گی بھائی میں در دن چاہتا عفضلیت حضرت مولانی شریف عباد دوسرے طریقہ حضور دے گی شانت ہے نا خود صاحبہ دے گی آنے در دن چاہتا حضرت ملے فاروق کردے ہیں مانو ساہے لکھ کے لئے انہاں کہہ ملے سبزہ دے گی پتہ آگو کون واقعہ دے گی یہ لکھ کے لئے بے واقعی یا کیا وہ تو ممبر دوچھی آنے 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 حضرت کریم ہے حضرت ملے 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 میں براتر مکرم ملے عاؤنا دوست بدا کریں وہ کڑے جانے دیں یاڈے جانے دیں کڑے سب pearls سب yet 이라고 دیں اور بھوگنے حضرت ملے دھالا حضرت cadدہ تشریفد دھالا نارے تقیب نارے رسالت نارے تحقیب شان اس صدی کی اکبر نارے ہیڈری ہنہا ہیڈری بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم سیدے آلم کے جو مزدیک ہیں سیدے آلم کے جو مزدیک ہیں سیدے آلم کے جو مزدیک ہیں وہ بلا شک و شبہ صدیق ہیں اگر ایمان دا اللہ بلندہ واراللہ کو سبحان اللہ وہ بلا شک و شبہ صدیق ہیں سیدے آلم کے جو مزدیک ہیں وہ بلا شک و شبہ صدیق ہیں وہ بلا شک و شبہ صدیق ہیں اور ثانی اصنے تجھ پر ہو صدا ثانی اصنے ہو تجھ پر صدا تجھ پر ہی میراج کی تصدیق ہیں تجھ پر ہی میراج کی تصدیق ہیں سیدے آلم کے جو مزدیک ہیں کہ جو بھی رکھے بغض یار غار سے جو بھی رکھے بغض یار غار سے وہ منافق تو بڑا زندیق ہے وہ منافق تو بڑا زندیق ہے بڑا پیار شیئر مولد ذکر میں چاہ گا کہ ٹک ٹک ٹکی باتِ ایلی دیکھے تو پھر بہت دین نبی ایلی پاک تجھ پر جناب اسے تھی کہ ایک پر نیابز ہی نہیں بہت دی یہ دیتے میں تو چنائے تھا ٹک ٹک ٹکی باتِ ایلی دیکھے تو پھر ٹک ٹکی بانے علی دیکھیں اور پھر تجھ سہا صدر مر مٹے تو ٹھیک ہے تجھ سہا صدر مر مٹے تو ٹھیک ہے وہ بلا شک و شبہ صدیق ہے میں ہوں راشن چالیانوں کا غلام میں ہوں راشن چالیانوں کا غلام میں چار جانے ہیں میں سے باشا تو سنے ہی خلافت تکنیا دیے امام صاحب پاکشا میں نے ان میں چار خلفا تختیم یہ تین ہیں آک اور قریب ترین ہیں چار خلفا جانے ہیں تجھ سردر جانب صدیق ابر جنب عمر فارغ جنب عثمان جنب مولا علی میں ہوں روشن چاریار قابلہ یہ عقیدہ میرا بتحقیق ہے یہ عقیدہ میرا بتحقیق ہے یہ عقیدہ میرا بتحقیق ہے وہ بلا شک و شبا صدیق ہے سید عالم کے جو نزدی سید عالم کے جو نزدی ایک مغرب ہے کون عقاری ہو سکتا ہے وہ ایمان ہے جی وہ ایچ خالہ ہے وہ اگر آپ کے سینہ لکھائیوں پہلے تو چھوڑی مارو وہ سینہ کٹو پر چٹ کرو بہی اٹھو آدھا پہا جانگ دے دوران نا یا بل غالباً ان یہ کسی صحابی دا ابھی کئے صحابی آئیں گے جیڑے اس کلمہ پڑھے سوڑے تو شہیر کا چڑھا کے یا رسول اللہ کی نہیں اتنا اس پڑھا جیڑے نزول بار بارا دیا ہے وہ کئے صحابی آئیں جیڑے نزول بار بارا دیا ہے بھئی ترکل قیامت لے دنیتے سوال ہو گیا اس کلمہ دا پڑھے گیا بھئی تکیہ کریں گے تکیہ ایس 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 اکتو صحابت نہیں گیا اچھو نہیں کریں گے بھئی انہوں نے حدیث داست دیتی بہنور بات بات اس پڑھے گیا اس درما پڑھے گیا یہ دون جا ربی گیا بھئی حضرت عدیس علیہ السلام دے شہر بیان کر رکے دا سکتے ہیں حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے حضور نوکی سے آکا بھران روزہ رکھے دے موسیٰ علیہ السلام دے میں حق دات کرتا ہوں حسائی ہوگا حسائی ہوگا یہ نہیں ہے حضرت علیہ حضرت علیہ حضرت علیہ دا شہر بھائی اللہ کے دارے پہنے ہو اسہ وارسہ صحابت سنی قرآن و حدیث اور صدیق شاہر نے صدیق اکبر اہل سنت موازے کرے دی شاہر نے صدیق اکبر دائش سارا عقیدہ اہل سنت موازے کرے دی جھک دا ایک اور مہمان سنہ خان مصطفل بلکل قریب آئے حضرت علامہ صاحب جناب محترم علامہ صاحب دنان آئے محمد آمیر صاحب دنان آئے محمد آمیر صاحب تشریف دانے نعرے پہنے جس تک بار اور لنگا شریف دائی تمام حلوہ شریف پہنے صدیقی فیض مجذوبی فیض سیدہ اکنات تفیان نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے تحقیق چان سندگ اکمر نعرے صداکت شہنشاہ صداکت نعرے ایناری نعرے متصد سے گازری صلی اللہ علیہ محمد کہ محبوب دا میں لائے کہ محبوب دا میں لائے کہ مفلا سجائی رکھ رہا کہ محبوب دا میں لائے 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 ملکہ پڑھئے صلی اللہ علی کا یاد یا رسول اللہ وسلم لیک یا حبیب اللہ خالی نہ موڑی خالی نہ موڑی جگ چھٹ کے سارا ہو دل کرتے آیا خالی نہ موڑی کیوں اگر دے بات سایا چگ چھٹ کے سارا ہو دل کرتے آیا جگ چھٹ کے سارا ہو تیر تلتے آیا کہ تیر مکتے آنا رتبہ کر آنے کوئی عوی سے ہو کوئی بلالے شاہیاں تُو عطر کے راہ تیریاں گنایاں جگ چھٹ کے سارا ہو تیر تلتے آیا کہ اپنا تو جانے زبدا ہمینے دکھیاں بیمارا ہو تلتا آدمی میں دیدار تیرا دیدار تیرا جگ چھٹ کے سارا ہو تیر تلتے آیا جگ چھٹ کے سارا ہو تیر تلتے آیا تھوڑی دیر پہلے دس منٹ پہلے خون آیا پہی پانچہ کالی نیر پر پہنچا ہے اور میں لگ دہنے میں شاہد بیٹھ تھے حضرت علامہ صاحب پہنچی آئے اسے ساری کوشش ہے کہ انشاءاللہ اپنا پہنچہ کالی نیر پہنچا ہے نوجوان جا رہے ہیں حبدالسامیر صاحب نوجوان آدمی ہے کہ کتنے نوجوان جا رہے ہیں آجی حسان صاحب کہ اندار بیٹھا کتنی انتیاری اشاہد تھی اللہ رسول دی بارگاہ اللہ دے گھارچ بائکے اللہ دے رسول خلفات رویت کے انہوں نے تناس کا رسول یہ کو ضائع تا نہیں ہے تو سا نے باردن ضائع ہونا پا بیادر اللہم صاحب بنیان پڑے انہیں لن بیراتے پنچین گھنٹے باتی سے آئیں گے آنہ بانتے بانتے سہانہ آنہ بات بھی الحمدللہ پنچین تک کچھ ہونے اٹھی ہو نماس تے باتی ہے پڑ سا بھی ٹھیک ہے تشریفنا نے اس مسجد دے اسی مدر سے دے فارغ ترخیل حافظ جناب محترم فیض الحسن صاحب تشریف لیاو جناب کچھ شیل سیدہ کا یاد دی بارگاہ چونکہ پر انہاں دی توجہ انائتنا انہاں دی صدقی ہو ریا اور پھر زیادہ تر بڑے اشاریں کیونکہ انہاں نے انسید ابو بکر زمان دی بارگاہ پیش کرو سہئی ہنابے والا تعالی، تعالی تکبیلب، تعالی، تعالی تحقیر، تعالی طاقیق اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مانگتا زمانے سے کچھ نہیں مانگتا زمانے سے کیوں کیونکہ رابطہ ہے سخی کرانے سے رابطہ ہے سخی کرانے سے جن کے نانا نبی علی بابا جن کے نانا نبی علی بابا مجھ کو نسبت ہے اس کرانے سے مجھ کو نسبت ہے اس کرانے سے اور ہم کو جو کچھ بلا محبت سے کہتے سبحان اللہ ہم کو جو کچھ بلا خدا کی قسم پنجتن کے سخی کرانے سے پنجتن دکھرانا ہے اور ہم کو جو پنجتن پنجتن دکھرانا ہے لہم سالیں بولو پنجتن دکھرانا ہے موسیقی 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 بھی آپ کے سلسلے کا ہونا چاہیے ویسے تو منحاج القرآن کا رنگ بھی ہے آپ میں اور بیرے شریف حضور زیاء علماء پیر کرم شاہ صاحب کا بھی ہے اور حضور سیدی و سندی و مشیدی حضور قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد قرآن قادری مدد اللہ علی کے شاگرد رشید بھی ہیں منحاج جنیوریسٹی کا بھی رنگ ہے اور آپ نائب نازم دعوت مرکز منحاج القرآن بڈل ناؤن ناہور کے اور نائب نازم دعوت ہیں اور سینئر علماء اکرام سینئر رفقاء اور سینئر جو وہاں کے ورکر ہیں سینئر وہاں کے کارکنان ہیں اور عودے پر عودے دعوتان ہیں ان میں سے آپ ہیں اور حضور شیخ الاسلام کے بڑے محبوب خطبہ میں سے ہیں حضرینی مترم آج آپ دیکھئے گا کہ شہنشاہ صداقت تاجدار صداقت خلیفہ بنافسد خلیفہ اول حضور کے محبوب حضور پر فنائیت اور مائیت اور سندت اور قربت اور سومت پر بھارے سور کے راؤں چڑھنے والے اس خلیفہ اول صحابی کی شان آج آپ کو ایک نئے امتاز میں ایک نئے بلگرہ امتاز میں منحاجی رم میں اور نقشبندی رم میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ کو سروراں مزا آئے گا اور آپ مدینہ کی گلیوں میں جانیوں سے جنگتے ہوئے آتا ہوئی اور سیدہ کائنار کی باردار قرمد البکی سے ہوتا ہوا سیدہ سدھی کے اکبر کے قد مومیات کو پہنچائیں گے ابھی آپ کے ساتھ مہمان صنافان مصطفیہ جناب محترم علی حضرت قادی صاحب وہ تشریف لاتے ہیں وہ آپ سیدہ سدھی کے اکبر اور حضور اللہ بیس جمادی حسانی تھی تو یہ انعان تو سیدہ وہ لکر شدیق کا ہے پروگام کا مگر توجہ انعایت اور حیض سیدہ کائنار سیدہ فاطم انتظار اور مجذوبی رہن جس مجذوب کا حلوس ہے یہاں کبلا میں کیا تعرف آپ کو ان کا آپ کو سامنے کرنا ہوں ابھی میری ملکات بھی نہیں رستے میں ہی آئیں سیدھے پروگرام میں آئیں میں نے کہا چلو چند باتیں اس مجذوب زمان میرے نانا جنگتے یہاں کے جو سجادہ نشین ہے کبلا سجادہ مدفردین صاحبوں کے غالد اگرامی تھے آپ بڑے عرص پر ایک پر تشریف لائے تھے جو آپ صاحب عرص جن کا عرص ہے ان کے دادا جان عرص پر آئے تھے جو خادر مضمئنی سرکار میں 99 عرص پر آئے تھے سن 2017 میں علامہ عزیز الدین قوقع کے ساتھ صاحب کے ساتھ آپ کا خطاب تھا اور مجھے یاد ہے علامہ عزیز الدین قوقع صاحب آپ کے خطاب میں روتے رہے تھے یہاں باید وہ سجین تھا آج یہ ان کے پوتے کا عرص ہے اور جو مجذوب حقیقی مجذوب کلندر جو ہوتا ہے میں نے ان کو پایا اور میں انہوں نے کہتا تھا مجھے اپنا بیعت کریں اتنے امور انہی امور کا میں بتایا بھی کس کا بیعت اور ایسے وہ ملنگیہ بھی نہیں اللہ رسول نے جس میں چلکے اور وہ چیز قرامت سے ہٹ کے میں نے ان کو جو دیکھی تھی قرامت تو ٹھیک ہے تو وہ قرامت کی باقی تھے یہ آج ان کی نگاہیں گی کہ پچھلے دنوں نکمبر میں بڑے عرص نے ان کی ہی نگاہ ہوئی ہے جس خطیب کو وہ تناظر کہا گیا انہوں نے مامو جان کو خواب میں کہا کہ عریف قریشی صاحب ملتا ہے اب دوبارہ وہ پروگرامت ہو گیا اب دوبارہ شہر شاہ صداقت پہ حضرت اکامہ زہیرہ مندقشمندی صاحب آئے بیٹھے ہیں وہ سیدی نازدی کے اکبر کی شان بیان کرنے پچھلے سال اگامہ مولانا دی شیخ عبدالعزیز علاقہ کے حضرت سکالر ہیں بڑا قصرقی اور عقائق کا کام کرتے ہیں اور بریشف کر فرماتے ہیں ہر پروگرام میں آتے ہیں تو انہوں نے سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مجھگم مرم کو بیان فرمایا پچھلے سال مفتی نصیر صاحب نصیر الدین نصیر شورکورت حسنین کریمین کے پروگرام سیدہ عمر فاروق صحابہ عمر فاروق اس حسنانے پہ کوئی پلیٹ فاروق کام جو بڑا ہوتے ہیں الحمدللہ اور منحاج القرآن کا بھی یہ وقیرہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں صحابہ اور اہل بیت اور حضور شیخ الاسلام اسی قام کو فروغ دے رہے ہیں صحابہ کی شان اور اہل بیت کی شان تو آپ دیکھیں گے کہ منحاج قرآن والے حضور شیخ الاسلام کے شاگر کیسے شان اسی بھی ایک پر بیان کر رہے ہیں تو ابھی ان سے پہلے ان کے ساتھ مہمان صنع خان مصطفی ان کی حسنہ آپ زائی کیجئے انہیں دعا دیجئے ان سے کلام سنیئے پھر اس کے بعد علامہ صاحب کا خطاب ہوگا انشاءاللہ تشریف لاتے ہیں محمد علی علی حسد قادری صاحب جراب بڑا نارے تکبیر نارے حسان نارے حسان نارے حدری صاحب زادہ مظفر دین قادری مصاحب سجادہ نشین ان کی دعوت پہ داد نینان میں اورس پہ آئے دیں درویش آدمی ہے اور اتنا بسم اللہ بسم اللہ میرا پڑھنا آپ کا سننا اور اس بسند کا سجانہ اللہ اور اس کا حصل اپنی پارکہ میں قبول فرمائیں درود باق کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اس یقین سے کہ ہم پڑھ رہے ہیں آقا کریم سن رہے ہیں صل اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلہ ملے قیام حبیر اللہ آسا تاج تخت نکی کرنا آسا تاج تخت نکی کرنا سڑا تاج تیری نالینے اے کملی والے محبوبہ تری یاد دلاندہ چینے اے کملی والے محبوبہ تری یاد دلاندہ چینے محبوبہ تُو حاکم ہر ایک حاکم دا میں ہوں ہر حاکم دا محبوبہ تیری نالدہ سوڑا ایک بھی نہیں سچ سچ کہنا قسم حسین سچ کہنا قسم حسین تیری نالدہ سوڑا ایک بھی نہیں سچ کہنا قسم حسین تُو شاہ خوبہ تُو جانے جانا تُو شاہ خوبہ تُو جانے جانا تُو شاہ خوبہ تُو جانے جانا ہے چہرہ ام مل کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا حسین تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا آقا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مل لیندی نیوسف نو خود آپ آپ ویوک جاہتی جاہتی مل لیندی نیوسف نو خود آپ ویوک جاہتی آنکھیاں دی ویسک لہتی ڈھنڈ سینج بیجاہتی آنکھیاں دی ویسک لہتی ڈھنڈ سینج بیجاہتی تک لیندی سلے خاجے تک لیندی سلے خاجے تصویر محمد دی کہتے نہ بڑھ سکی ہے نہ بن سکے گا بیسان تیری جواب تیر کوثر بھی یونیکی ہے جنت بھی یونیکی ہے کوثر بھی یونیکی ہے جنت بھی یونیکی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی نحمد بھی یونیکی ہے اے دونوں جہاں یادوں جاگیر محمد کی قیدی نہ بڑھ سکے ہے نہ بڑھ سکے گا حسان تیری جواب تیرا پینی الف حبید میرے دی میم مروڑی زلفان پینی الف حبید میرے دی میم مروڑی زلفان اوہ اوہ دل مڑ کے اقابہ جیدن اوہ دل مڑ کے اقابہ جیدن یارن موڑی زلفان نام جیدن نام نام سکے جیدن یور اللہ موڑی نام جیدن نام نام موڑی نام موڑی نام نبیِ آسرا نبیِ آسرا تِقُل جہانتا نبیِ آسرا تِقُل جہانتا نبیِ آسرا امان حسین تِق قدیجہ آمینہ تِقَوَا آسیا قدیجہ آمینہ تِقَوَا آسیا اِنَا تِقِشْوَائِ مَا حُسین دین نبیِ آسرا ہاں نبیِ آسرا شاہ است زہرا دلال اپنی مادی وجہ تو دینِ بنا بے مِثال اپنی مادی وجہ تو پُچھتے ہو کی شانِ ساڑھے جائے گا کی بندیاں کھولو رزائی مصطفی عزازِ مرتضی رزائی مصطفی عزازِ مرتضی سرطارِ قُل جہاں اِمَا حُسین دین نبیِ آسرا ہاں نبیِ آسرا خُد فاق کے آنچ ریڑا خُد فاق کے آنچ ریڑا مَنگ تیرا جاونِ مشہور ہے جہانتِ سخاوت بطول دی سیدا زہرہ سیدا زہرہ سیدا زہرہ سیدہ زہرا بے دب یہی تبانچ ہے مقصود کائنار حیر النساء حسین و حسین مصطفی علی سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا تی مریم دیئے جان دیئے جن رب جاور تھائے جبری لیوی جستے بو ہے بینا پچھیا نا جاوے خاتون پہ اے ہو جی سیدہ دی کی میں ہم سر بنے کیوں کیوں کہ جس دے قدمہ اتے رکھڑ حسنین سر جس دے قدمہ اتے رکھڑ حسنین سر اے ہو ساہی بے ہی آئے ماں حسین دی نا رہے نا رہے نا رہے سالت نا رہے پہن تری سب لاکھ نا رہے نا رہے نا رہے حسینیت حسینیت مریم بیئے جان دیئے جنہو رب جان و دھائے جبریل بیل جس دے پو ہے بینا پچھیا نا جاوے خاتون پہ اے ہو جی سیدہ دی کی میں ہم سر پلے کیوں 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 کی جس دے قدمہ اتے نکھڑ حسنین سر جس دے قدمہ اتے نکھڑ حسنین سر اے ہو ساہی بے ہی آئے ماں حسین دی نبی آسرا آہ نبی آسرا اور جس نسبت کی بات ہو رہی تھی وہاں پہ ایک حکام کرتے ہیں نئی جان دا زمانہ عظمت صدی کے دی زرہ ملکے کہلو کہ میں خوش ہو جاواتے ہو بھی سوڑا بھی خوش ہو جائے نئی جان دا زمانہ عظمت صدی کے دی نئی جان دا زمانہ عظمت صدی کے دی پوچھو پوچھو رسول کو دو قیمت صدی کے دی پوچھو پوچھو رسول کو دو قیمت صدی کے دی نئی جان دا زمانہ عظمت صدی کے دی نئی جان دا نئی جان دا زمانہ عظمت صدی کے دی نئی جان دا پوچھو رسول کو دو قیمت صدی کے دی صدی کے دی کیا خوب لکھا لکھنے والے نئی جان دا صدی کے دی ۗ مَن نائے رسول نو مَن نائے جے خودا نو مَن نائے جے رسول نو مَن نی پاوے گی تین امامت صدیق دی مننی پویدی تیر امامت صدیق دی سراعیت باری ملکے کہہ دو مننی پویدی تیر امامت دی سب کچھ نساریں گیتا چھٹی سوئی بھی نہیں سب کچھ نساریں گیتا چھٹی سوئی بھی نہیں اسلام نوج دو پہی ضرورت صدیق دی اسلام نوج دو پہی ضرورت صدیق دی صدیق دے نصیب دے قدمات جتہ ملی صدیق دے نصیب دے قدمات جتہ ملی کیونکہ کیونکہ رب نو پسند آگئی صداقت صدیق دی کیونکہ رب نو پسند آگئی صداقت صدیق دی نی جانتہ زمانہ قیمت صدیق دی نی جانتہ زمانہ عظمت صدیق دی نی جانتہ زمانہ